محرم کے موقع پر ہاتھیں تو حد سے پڑ گئی ہے اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے اور یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعتن حرم چار مہینے حرمت والے ہیں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نم اور دس یا دس اور گیارہ کا روضہ رکھے گا اس کے ایک سال پیدے کے گناہ جو ہے مماف ہو جاتی ہے باقی یہ ماتم کرنا اور ناتے پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا یہ تو شیعہ اور روافظ کے بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا جو کارے کپڑے پہنے کپڑے پھار ڈالے وَذَعْبَ الْخُدُودَ اور چیرے پہ تھپڑ مارے فَلَيْسَ مِنَّا اس کا میری جواد سے کوئی تعلق نہیں ہماری مسجد میں دس محرم کو دیگ پکاتے ہیں اس میں حصہ نہ ڈالیں یہ بھی دت ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے بوکھے شہید ہو گئے یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں روزہ رکھو تم بھی بوکھے رو حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرو شہداءِ کربلا کو عیسالِ ثواب کیلئے بلکل خیلات کر سکتے ہیں کیلئے بیوہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں مسجد حضرت نے فرمایا کہ جس نے آشورہ کو یعنی دس محرم کو غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا اللہ کے بعد ایک حدیث بتائیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے حضرت نے روزہ کا حکم تو دیا یا غسل کا حکم تو نہیں دیا موسیقا موسیقا